پھر بھی وہ فقیر جڑے نے نا یکتی کڑ لے لے ہوں لے ٹانگ کڑ لے لے ہوں لے انہا نے سارے ہاں نو سمبودن کر دی ہوں یا کہہ اے دی ماؤں تے میں نو افسوس بڑے آئے کیونکہ اتنی خوبی سی کہ باقی جڑے چار پر آنے نا انہا نالو چنگا سی چار پر آنے او دے نالو کی دوش سنگا اس نالوں میں زیادہ ظالم اصلا اے دو لوز کہہ کے شیخ صادی نے اپنی جان چھڑائی اسلام علیکم دوستو کی حال چالے امید کرنا سارے دوست خیریت نال ہونگے گیانری سنسنگ مسکین جی دی کتھا شیخ صادی ایک ظالم بندے دی کبرتے گئے نیتے اتھے جا کے انہوں نے کس طرح افسوس کیتا کس طرح شردہ انجلی دیتی بڑی پیاری کتھا ہے دوستو میرا خیال ہے تو اسی یہ کتھا پہلے نہیں سنی ہوئے گی اگر سنی بھی ہوئی دوبارہ پھر سننے ہیں اب بہت پیاری کتھا ہے باچو گالبات کارنے ہیں پرے تو برا منکھوی جد مر جائے خودے بھوگتے شردانجلی دینی پہ تو کچھ عزدیاں خوبیاں دا ذکر کرنے ہی پہندے کرنے ہی پہندے شیخ صادی نے ایک کہانی لکھی ہے کنن شہر دا ایک گنڈا دوست مہاں دوراچاری تے مہاں ظالم مریا کدرتی گلے ملے دے لوکانے تے جانا سی او دے پہوگتے شیخ صادی کے اندر میں بھی اس ملے چرندہ سی میں نو بھی جانا پہا اس انتم سمارو دے جو اس مردے دے نمیت اس مرے خیلے دے نمیت ہو رہے آسی ساریاں نے مینو ہی کیا بھی اس جو گزر گیا ہے او دے سماندے تسی چاند شبد کو یہ فقیر کہندہ ہے میں بڑا دوبدج پہ گیا اپنی بیتی لکھ دا آپ بیتی لکھ دا یہ تی شہر دا دوشت بندہ ظالم بندہ مہان ہنسک برتی دا بندہ تے ہون مینو کے اندر آخر مرے ہوئے بندے دے پچھے تی کج نہ کج چاند شبد آکھنے ہی پہندے دے فقیر ہے چوٹ بولنی سکتا تے سچ آنکھیں کسے مرے ہوئے دے نمیت یہ بھی دوبدج پہا انی دنیا بیٹھی ہے او دے رشتے دار بھی نے خودہ کٹم بھی ہے پھر بھی فقیر جڑے نے نا یکتی کڑ لے لے ہون دے ٹانگ کڑ لے لے ہون دے انہاں نے سارے انہوں سنبودن کر دیوں یا کہہ اے دی مانت تے میں انہوں افسوس بڑے آئے کیونکہ اتنی خوبی سی کہ باقی جڑے اس دے چار پر آنے نا انہاں نالو چنگا سی انہاں نالو چنگا سی چار پر آنے دے نالو بھی دوشت سن اس نالو بھی زیادہ ظالم سن اے دو لبز کہکے شیخ سادی نے اپنی جان چھڑائی مطروں دوستوں اے دیچ بڑیاں خوبیاں سن اپنے باقی چار پر آنے نالو چنگا سی اے دا مطلب ہے جتنا اے ظالم سی او چاریں اس تو زیادہ ظالم ہیں جتنا اے دوشت سی او چار اس تو زیادہ دوشت نے مرے ہوئے دے نویت کچھ نہ کچھ تے جو ہے کہنے ہی دے مردہ پہ اور چار بندے اس دی اپماں پہ کر دے نے اوہ کوئی غوبارے دی ترہاں پھل نہیں جاندہ تیجے چار بندے نندہ کرن لگ پہنو دے سامنے چنگا ہیا مر گئے وقت پایا سی اس نندہ نال کوئی دکھی نہیں ہوں ہان لا نندہ استت جیون دیچ ایسا کرنا بڑا اوق ہے گروہ تیک بادر صاحب جی مہاراج کیندھ نے استت نندہ دو تے آگے کھوجے پد نربانہ پر جن نانک اے اکھیل کٹن ہے کنہوں گرمک جانا بڑا کٹن کھے لے منخ استت بھی نہ کرے نندہ بھی نہ کرے کر دے کر دے منخ استت بھی سوڑنا چاند ہے نندہ بھی سوڑنا چاند ہے کرنا بھی چاند ہے دھارمک منو ویجیان اے کہہ رہے ہیں منخ استت بھی سوڑنا چاند ہے بشرتے اپنی ہوگے پھر راست ساند ہے منخ نندہ بھی سوڑنا چاند ہے بشرتے دو جے دی ہوگے پڑوسی دی ہوگے شریک دی ہوگے پھر بڑا راست ساند ہے راست ساند ہے ادھو دکھ بن جاند ہے کدھو نندہ اپنی ہوگے تے استت پڑوسی دی ہوگے پھر دکھی ہو جاند ہے نندہ سن کے خوشی بھی مل دیے بشرتے دوسرے دی ہوگے استت سن کے خوشی بھی مل دیے بشرتے اپنی ہوگے استت سن کے بڑا آری دکھ ہو جاند ہے شریک دی ہوگے پڑوسی دی ہوگے تے نندہ سن کے بھی بڑا دکھ مل دا جد اپنی ہوگے انہوں مردے دی استت کرو با میں نندہ کرو اوہ اس تو پرے چلا گے ہان لاب تو پرے چلا گے دکھ سکھ تو پرے چلا گے نفے نقصان تو پرے چلا گے مردہ سن ہے کیونکہ ادھے کچھ ریا نہیں زندگی رئی نہیں تو زندہ ہوندیاں ہوندیاں سن ہو جانا جیوت مرے مرے فن جیوے ہے یہ بچیاں دا کھیڑ دھرمنا سمجھ لینا لوگاں رام کھلونا جانا یہ تے مردے وانگ مرید ہوئے یہ تے جیوت مرے مرے فن جیوے ہے ایسے سن سمایا انجن مائن نرنجن رہی ہے باڑنا بھوجل دایا میرے رام ایسا خیر بلوئیے گرمت منوہ استر راکے انبید امرت پہ ہوئی ہے سن سماد انحد تے ناد کہن نا جائی اچرج بسماد جیم دے جاگ دے منوخ دا من سن ہونا کٹھا نگل دے کیونے سن ہوندہ منگانے بڑیاں باریاں منگان کر کے اندر بڑا رولا رہند ہے بڑا شور بڑا شور منوخ جدر بھی جا رہے ہیں شور نال لے جا رہے ہیں منگان دا شور منوخ جدھے بھی بیٹھا ہے پیڑ دے چھ بیٹھا ہے منگان دے بھی بیٹھا ہے یہ اندر چل دیا پھر منگ دے کے اندر ویدوان تین مندے نے کچھ منگا ایسیاں نے ہنکار نال سنبندت نے کچھ منگا ایسیاں نے لوگ نال سنبندت نے کچھ منگا ایسیاں نے کام نال سنبندت نے اگر اپنیاں منگان دا ادھین کریے اپنی چاہت دا اندھین کریے انہ دے کے اندر ایسیاں نے نہیں ہونا بے منگرے کچھ منوخ ہنکار دی خاتر اے ہنکار نو ترپد کرنا چاہت دے منگرے منوخ کچھ لوگ دی خاتر اے لوگ نو شاند کرنا چاہت دے منگرے منوخ کچھ کام دی خاتر ایس واشنہ نو ختم کرنا چاہت دے اوڑن کرنا چاہت دے کوئی بھی منگ جو ہزارہ لکھان ترہ دی منوخ دے اندر امڑ دی ہے کوئی نہیں تھاما توڑ دی منوخ ترپد کرنا چاہت دے کسنو ہنکار منوخ ترپد کرنا چاہت دے کسنو لوگ نو منوخ ترپد کرنا چاہت دے کام نو جیمن بھردہ انبھو در مہان جد اپنا لاؤ لشکر لے کے وہ ہندوستان تے چڑھائی کرنا آیا ہے خودے کھڑ گھوڑ سوار نے پیدل نے اٹھاں دیتے اسوار لوگ نے کھچران دیتے سازو سمان لدے آیا ہے پیر پان پان شستر بستر بڑا کچھ سازو سمان پورا لاؤ لشکر لے کے آیا ہے دریائے سندھنوں جد پارکن لگا ہے اے دریائے انتے پاکستان دے چلا گیا اے اس وقت بھارت دا سب تو بڑا دریائے منے آ جاندہ کالا باغ دے کول اے دو بڑے نمک دے پہاڑاں دے وچوں لنگ دے بڑا ٹوریسٹ آندا سی دیکھنے واستے لال نمک دے پہاڑ کالے نمک دے پہاڑ چٹے نمک دے پہاڑ درہ سی جدے چوئے دریائے لنگ دا سی پر دو میں پاسے پہاڑ نمک دے جیسے جبل پور دیچ نربدہ لنگ دی ہے دو میں پاسے پہاڑ سنگ مر مر دے ماربل دے ساری دنیا دے چھے ایک عجوب ہے کرشم ہے پیڑا گاٹ جبل پور تو کوئی اٹھارہ کلومیٹر دی دوری تے جب بڑا جس درے چو لنگ دی ہے دو میں پاسے دے پہاڑ ماربل دے انتے بڑا ٹوریسٹ دیکھن جاندہ اور لکھی دیکھ کے دنگ رہے جاندن قدرت دا عجوبہ خاص کر کے پورن معاشی دی رات نو جاندنے سارا پہاڑ چمک دے ماربل دا لال رنگ دا ماربل لال رنگ دا سنگ مرمر چٹے رنگ دا پیڑے رنگ دا کالے رنگ دا پہاڑ پورے دا پورا دو میں پاسے سنگ مرمر اسے طرح اُتھے کالا باغ مارڈی انڈس دے کھولوں جد ریا سندھ لنگ دا سی نمک دے پہاڑا دے چو اس جگہ تو عبور کرن لگے کیونکہ درہ خیبر تو لنگ کے آیا سے اے سکندر عبور کرن لگے دریائے سندھ لنگ ایدی تھل سینہ پیدل چلن والی لنگ گئی گھوڑا سوار بھی لنگ گئی اُٹھاں دے تیجڑے سوار سن ہو بھی لنگ گئی پچھے ایک بہت بڑی ٹکڑی تے اے سکندر رہ گیا ہے اتنے گھوڑے اُٹھ لنگڑ نال منوک لنگڑ نال دریائے سندھ دے کنارے جو ریت سی دھوڑ بڑی اُڈی بہت اُڈی اسے ہی دھوڑ دے سکندر دیا نگاہاں کی دیکھ دیا نے دریائے دے کنڈے تھے کوئی لیٹے ہویا ہے چونکہ اس نے کروڑ بدلی تو دیکھ دے زندہ منوک ہے کہندہ ہے حیرانگی سیانا بڑا سی انا لاؤ لشکر لنگے ہے یہ دھوڑ تے کک بھی اثر نہیں پیا اسے ترہی لیٹے ہویا ہے کھڑے ہو کے دیکھیا نہیں دریائے نہیں اسے ترہی لیٹے ہویا ہے سکندر اس طرح دی کل کھوجی بیرتی رکھدا سی کوڑا ہو دے کول لے گیا اس فقیر نے اس سادو نے اس سنیاسی نے ایک دم پرشن کیتا سکندر کتھے جا رہے ہیں کتھے جا رہے ہیں سکندر سوچ دے کسے جاسوس نے سڑے اسنوں دس دیتا ہے میں سکندر چڑھائی کرنا آیا تاہی تے میرا نام جاندہ کتھے چلے ہیں دیکھدا نہیں فقیرہ ہندوستان نوں فتے کرنا چلے ہیں اس سنیاسی کھڑ کھڑا کے ہسے ہے ادھی ہسی دیج تنس سی بڑی چوٹ سی سکندر کہندہ ہسے کیوں فتہ ہے اس فقیر نے کیا کھیا سکندر میرے سوال دا تم جواب نہیں دیتا میں تھے تھوں پوچھے ہے کتھے جا رہے ہیں جواب میں دے دیتا ہے ہندوستان نوں فتے کرنا چلے ہیں تو میرا سوال اپنی ہانتے کھڑا ہے جد تو ہندوستان فتے کر لیں گا پھر کی کریں گا میرا سوال اپنی ہانتے کھڑا ہے تیرے جواب نال میرا سوال گریا نہیں ہے چنگے چنگے دارشنک انہ دی سنگت سکندر کردہ ہوں دا سی انہوں بھی محسوس ہویا سادے جیاں کپنیاں چھ اس سادہ جیاں منوک دھوڑ دے چھ لپٹے آیا گلت بہت گیری کردہ کھڑ گا فکیر سائیں سن لے کوئی میں ہاتھ دیو تے ہاتھ دھر کے تھوڑی بیٹھاں گا جد میں ہندوستان فتے کر لیا اور ملک فتے کر آنگا پھر فکیر کھڑ کھڑا کے ہسے ہے اور کہا سکندر جد تم او ملک بھی فتے کر لیا پھر کی کریں گا ہون سکندر نو سمجھ آئی فکیر لا سوال گر نہیں سکتا میرا جواب ادھے سوال نو شانت نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی تفل تسلی واسطے جواب دیتا ہے فکیرہ پھر میں ہور ملک فتے کر آنگا چلو من لینے تو ہور ملک بھی فتے کر لیا پھر کی کریں گا ہون سمجھ آگئی یہ تھی چلدہ رہے گا یہ تھی چلدہ رہے گا روگ اتنے چر تک چلدہ ہی رہند ہے جتنے چر تک ندان ٹھیک نہ ہو جائے علاج ٹھیک نہ ہو جائے پرشن اپنی تھانتے پرشن ہی بنیا رہند ہے جتنے چر تک صحیح اتر نہ مل جائے پھر تو کی کریں گا جد او ملک بھی فتے کرنا میں عد کی سکت اندر کھڑ کھڑا کے آپ ہسے ہیں اور اچھی آوازنا البولے فکیرہ سن ساری دنیا فتے کرانگا ایک چپا زمین نہیں ریند دیں گا جو میری مٹی چنا ہوئے دوستو کتھا بہت زیادہ پیاری سی بہت زیادہ مزہ آیا کتھا سن کے کتھا دے دو ہی سے پہلے ہی سے دے بارے دسیا ہے کہ شیخ سادھی جدو ایک قبر تے گیا یا ایک پوگ دے شردانجلی واسطے گیا تے اوٹھے جیڑا مریا یا سی ظالم سی لیکن انہوں انہوں نے اس طریقے نال دسیا کہ ان دی برائی بھی نہ ہوئے تے ان دی اچھائی بھی نہ ہوئے واقعی جدو بندہ مر جاندہ تے پھر انہوں کیا جاندہ کہ یار انہوں اچھے لفظہ دنال یاد کرنا چاہیدہ کیونکہ جدو او بندہ مر گیا پھر انہوں برا کاؤ یا بلا کاؤ ان دی سیتھے کوئی اثر نہیں پیندا کیونکہ او اس جہانو چھڑ چکیا ہندہ پھر اکثر لوگ ایسے ایسے ہندے نے کہ او مرد و بعد بھی اگلے بندے برائی برائی کردے رہندے نے اگلے بندے بھی برائی کردے رہندے نے جبکہ ایک بندہ جدو اس سنسار نو چھاڑی گیا چلائی گیا پھر دوبارہ انہوں برائی کرندا کوئی سوکی نہیں بندہ دوسرے اس لئے خواہش کامنا مال زیادہ کمان دی دنیا فتح کرن دی زمینہ جائداتاں بنان دی اس طرح دی کوئی گالبات کیتی گئی سکندر دی کتھا دسی گئی کہ سکندر نو جیدو بابے نے اکھا کہ تم اگر ہندوستان فتح کریں گا پھر اگے مزید کی فتح کریں گا انہوں نے اکھا اگے پھر اگے پھر اگے پھر اینڈ ہوں دا ہے کہ سارا کچھ فتح کر کے بھی بندہ پھر بھی نہیں راجدہ جلالو دین رومی صاحب عمر دے آخری حصے فرمان دینے کہ حاصل عمرم سا سخن بیش نیس خام بودم پختہ شدم سو ختم مطلب کہ وہ اپنی آخری حصے زندگی دے آخری حصے کہن دینے کہ میری زندگی دے تین حاصل نے کہ میں پیلو کمدور جا تھی پھر میں پھر جوان ہویا پھر میں جنہ کو کماسا کدا سے کمایا پھر انڈ کے میں ختم ہو گیا اسے طرح ہی ایک ہی اندہ کے بندہ لگا رہندہ پاجناس دے بچ لگا رہندہ لیکن بندے دا آخری ٹائم آئے بندے دا پیٹھ نہیں پر دا بندے دا پیٹھ جڑا وہ کوردی مٹی پرسا کر دیا یا شام گاڑ جوکتے جڑی آگے وہ ہی بندے دا پیٹھ پرسا کر دیا دوسرا گیانی سنسنگ مسکین جی بہت زیادہ نالج والے نے بہت زیادہ کتھا سننے ہیں آپ ریگولر سن رہے ہیں دوست یہ کتھا سینڈ بھی کر دینے اپنا ریکویسٹ بھی کر دینے میں انہیں کتھا سنن دی کوشش کرنا دوستو اگر میرا سٹیپ پسند دے تو اسی میرے چینل نو ضرور سبسکرائب کریا کرو میرے چینل نو ضرور لائک کریا کرو اس طرح کوئی چنگی کا مزید اگے لوگاں تک جاندی ہے آنا لیجی ڈی جنریشن ہے شاید ہونا تک اپنیا ویڈیو پہنچ سکن وہ اپنے ویڈیو دے تھرو گیا نیسن سنگھ مسکرین جنریشن سون لیا کوئی کام دی گالوں نہ دکھانے چاہے پیجے گی فائدہ ہی ہے باقی اپنے دوستان آلوی یہ شیئر کریا کرو کہتھا واقعی بہت زیادہ پیاری سی میرا خیال ہے کہ تو آڈے بھی چو کم کم پجاہ فیصد لوگاں نے کہتھا پہلے نہیں سنی ہوئے گی اگر سنی ہے تو فیر بھی ٹھیک اگر نہیں سنی تو چلو آج میرے راہی سن لیا تو سی ایک اچھا یا کمنٹ کرے ایک لائک ضرور کرے اللہ حافظ